موسیقی 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 آئی پیل کا اب اگران بریک لینے میں کوئی حرضہ نہیں ہے اور جیسے آپ نے بہت بڑیا کہا کہ بریک لینے سے کوئی آفت نہیں آ جائی ہاں صحیح بات ہے مطلب میری سوال میں نہیں آ رہا ہے مگر ایک چیز سے بریک لینے کا معنی ہے بریک لینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صفائی کریں گے صفائی کرنے کے آپ کی نیت ہے یا انٹینشن ہے یا نہیں یہ ایک اور مددہ آ جاتا ہے اور تیسرا وہ انگریزی میں کہاوت ہے don't throw the baby with a bath water ایسا ہے گندگی بہت ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ اچھا نہیں نکلا دیکھئے اس سے کچھ کھلاڑی بھی نکلے عام کی ٹوکری میں پچاس عام ہیں دو خراب ہیں تو آپ باقی اڑتالیس کو تو نہیں بھیگیں گے نا تو مگر ایک لیکن کشنا پرابلم یہ کہ آپ کو پتا ہے کون سے دو خراب ہیں بلکل تو آپ اس کو نکال لیے گا پچاس کے پچاس کی ٹوکری آپ بیچ رہے ہیں دیش کو یہی تو پرابلم ہے اس کو نکال لیے کی نیت ہونی چاہیے اور جیسے نیرج کمار جی نے کہا بلکل صحیح پولس کے ہاتھ بندھے ہوئے کیونکہ کانون themselves ہے ہوتیوں میں جو نیرج کمار کہہ رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے ہر سپورٹ میں ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے ایٹیکیٹ کے لیے اینہوں نے تو بریج اف ٹرسٹ کہا انہوں نے جو کہا 400 bc کی بات کہی ایک بریج اف ایٹیکیٹ بھی ہوتا ہے آپ امریکن بیس بول ہو امریکن باسکت بول ہو BRK کے وا Nacht بوسکروں یورپیان فوٹ بول ہو یا گولف ہو ہر ایک میں ایک breach of etiquette bringing the game to disrepute اس کے تہر جو ہے ٹیم کو سسپنٹ کیا جا سکتا ہے فائن کیا جا سکتا ہے پلیئروں کو یورپین فوٹبول جہاں پہ پچاس پچاس ملین ڈالر میں پلیئر خریدے یا بیچے جاتے ہیں ان کو بھی دس دس بارا بارا میچ یا سیزن کے لیے بھی نکالا جاتا ہے یہاں پر نکالنے کی نیت ہونی چاہیے صفائی کرنے کی نیت ہونی چاہیے کیا یہ نوٹنگ کی بریک نہیں لے سکتی ایک سال کا اور اس میں میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی آپ سب لوگ جانتے اس کے گواہ ہیں کہ بار بار اس پوائنٹ کو رکھا ہے کہ قانون آپ کو سخت کرنا پڑے گا پولیس انویسٹیگیٹ کر کے پھر عدالت تک جا کر کمزور ہو جائے اس سے کوئی سمادھان نہیں نکلنے والا ابھی گیان لمبے سمیں سے ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں دو ہزار میں جب پہلی بار فکسنگ سامنے آئی نیرد کمار جی نے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا تھا اور اپنی فائنڈنگ دی تھی بہت تب ہمارے جو حکمران تھے انہوں نے جو ہے کہ لوگوں کا وشواس اٹھ جائے گا کہ جو کھیل کے لیونگ لیجنڈ ہیں وہ اس میں انوالڈ ہیں تو ان کو معافی دے دو اس کو بند کر دو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اب یہ آئی پیل پچھلے چھے سیزن سے ہو رہا ہے اور اس کے اندر پہلے تو فلم سٹارز دور رہتے تھے اب انہوں نے ٹیمیں خرید لی ہیں تو جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے بھلے ہی وہ نیگٹیو پبلیسٹی ہو they thrive on that اور جب تک ڈیمانڈ انڈ سپلائی کی بات آئے آئی پیل کے میچز دیکھنے کے لیے ہر سٹیڈیم میں چالیس پچاس ہزار لوگ جاتے ہیں اور وہ پینگ پبلک ہے آپ اور ہم اس پہ کئی باری باتیں کر چکے ہیں یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لوگ یہی کرکٹ فیڈریشنز کے پریزیڈنٹ ہیں اور بی سی سی آئی میں یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کی ویل ہونی چاہیے کہ کانون بنانا جیسے انگلینڈ میں کانون تھا پاکستان کی ٹیم کا کپتان اور دو کھلاڑی اس میں دوشی پائے گئے اور انہوں نے وہاں پہ سزا کر دی پاکستان کا کپتان اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کانون ہے ہندوستان میں کانون نہیں ہے اور ہمارے دلی کے ایکس پولیس کمیشنر صاحب خود کہہ رہے ہیں اور نیرد کمار جی ہمارے میچز بھی دیکھنے آتے تھے کرکٹ کے وہ انتھوزیائس بھی ہے اور اس کو بہت کلوزلی انہوں نے فالو کیا اور وہ جانتے ہیں کون کون کھلاڑی وہ نام نہیں لینا چاہیں گے بہت اچھے انسان ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور ہم یہ تمام آپ کے پروگرام میں میرا خیال پچھلے سال کے اندر ہم نے کوئی ستر اسی پروگرام کی ہے ہر ایک میں یہ کہا ہے کانون لانا چاہیے بیدی صاحب کیا بریک لینے کی ضرورت ہے کیوں لینی چاہیے کیوں لینی چاہیے اس لیے کیونکہ اتنی گندگی ہے اتنے مسئلے سامنے آ رہے ہیں کس نے کہا آپ کو گندگی ہے میں نے نہیں کہا یہ جو پولیس کی انویسٹیگیشنز ہے اور ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ کہہ رہی کہ گندگی ہے اگر گندگی ہوتی پہلے تو پہلے سال کی بات کر لیں جب نیرے جی کوان جی نے پکڑے سب لوگوں کو بڑا شور پڑا ہم نے بھی بہت دوسرے دن چالیس آر آدمی تھا تھا پہلے سفیری نے کہا پیسے دے کے گئے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ دکاندار گندی چیز بھیجتا ہے تو نہیں جاتے آپ آپ جا رہے ہیں تو دکاندار چلتا ہے آپ اور ہم نے ٹھیکہ لے رکھا سارے ان دوسان کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے نا کیوں کیوں بند ہوگا نمبر وار مجھے سمجھ نہیں آتا میری بیدی صاحب آپ نے ان کو بولنے دیا میری صاحب کو کٹ رہے ہو آپ نے ان کو بولنے دیا میں سنا آپ نے ان کو بولنے دیا کیونکہ آپ جو لوجک دے رہے ہیں اس پر میں آپ سرائیس کو دھنا اس ملک میں اور اس دنیا میں بہت بڑا پرتیشت ہے ڈرگ یوزرز کا بہت بڑا پرتیشت ہے اتبام قانونوں کے باوجود لوگ ڈرگ ایک استعمال کرتے ہیں تو ہم کہے گے سب لوگ استعمال کرتے ہیں سارجی سارجی اگر آپ کو یہ میں اپنے پڑ لیتا ہوں سارجی آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں جیب کٹ رہا ہوں جب پکٹنگ میں پکڑا گیا آپ مجھے پروگرمیں بلائیں گے آپ کہیں گے ہم تو یونتے ہی نہیں جب یہ ہوا سارا یہ گندگی پھیلی سارا دوسرے دن ہوا آکشن سب ہندوستان کے جو مایا ناز رسپیکٹیڈ آدمی سے وہاں پر پیٹھے کسی نے کہا شرم کی نہیں ہم نہیں دکھائیں گے بیدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ دیکھو کہ ابھی الیکشنز اناؤنس ہونے والے ہیں ہم ای پی ایل کو جو ہمارے حکمران ہیں وہ ساؤتھ افریقہ اور باہر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں آپ دیکھو کہ it is just a domestic tournament یہ کوئی official حصہ نہیں ہے یہ ایسی سی کا یہ ایسی سی کا ایسی سی کھا رہے ہو پیسہ لگا ہوا ہے جدہ مرزی دے جائیں وہ آپ کو اس میں پیسہ میرا ہے فکر آپ کو ہے میں یہاں تے یا کہ نیویورک یہ ہوں میں مجھے سمجھ نہیں آتا چارو تو اس کے اندر چارو اس کے اندر آپ سوچے ہو کچھ رو کچھ رو کچھ رو کچھ رو پیسہ 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 چھوڑ دیں آج آپ سب لگوں کے بیچ میں یہ تے کرلوں گا جیسے سندر خرنہ نے کہا کہ میں اس وشے سے بڑا پیشنیٹ ہوں ہر بار پروگرام کرتا میں یہ پیسہ پر کاریکرم ہی کرنا مجھے پر ہمارے گا آپ ایک بات سوڑیے پوائنٹ یہ کتے پوائنٹ یہ کتے پوائنٹ آپ کو کوئی ایپیل کے اوکشنڈ میں بلا رہا ہے کم سے کم میں اپنے کاریکٹر میں تا بلا رہا ہوں کسیرے میں دھنیوات کہہ رہا ہوں کسیرے یہ بڑھنا کلتے آپ کو ایپیل کے اوکشن میں نہیں بڑھا ہے میں اپنے کاریکٹر میں بلا رہا ہوں یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ ایک دو پرسنٹ جو لوگ ان کے دم پہ چل رہا ہے دیش بھی چل رہا ہے سسٹم ان کے دم پہ چل رہا ہے ہم یہ باتیں اگر ہم یہ باتیں بند کر دیں گے تو یہ تو جو تھوڑا بہت بچا ہوئے یہ وہ بھی لوٹ کے لے جائیں گے چارو اگلی جنریشن کے لیے کچھ نہیں رہے گا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں بہت لوگ نے بہت اچھے باتیں کی ہیں دیکھئے جہاں پیسہ ہے لالچ ہے پاور ہے وہاں گند تو آئے گا ہی اب کرکٹ کس دنیا میں کھیلا جا رہا ہے ہماری دنیا میں کھیلا جا رہا ہے نا ہماری دنیا میں لالچ ہے پیسہ ہے شکتی ہے اور گند بھی ہے تو کرکٹ میں کیوں نہیں ہوگی ہوگی اگر ہماری دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں تو یا پوری مطلب اگر اس کو دس سال تک بند کر دیا جائے تب کیا گندگی یا پیسہ یا لالچ مہا کم ہو جائے گا نہیں تو بند کرنے کا تو پروگرم تینک 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 بھائی 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 ایک ایک میں دنیا دنیا سو بھائی آپ پھٹا فٹ مجھے بتائیے آپ لوگ سارے نواز جوانے آپ پیسے IPL فولو کرتے اور کتوں کو لگتا ہے کہ یہ میچز گھڑ بھڑ ہوتے پھر دیکھتے ضرور آپ اچھا اینٹیٹینمنٹ ہے اوکی میں آؤں گا آپ پس آؤں گا آپ آدیت جی پتنا سے بتائیے کوئی کوئی سمادھان ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سجھاؤ میری طرف آرہ رہا کہ آپ یہ کارکرمی کرنا بند کر مجھے کوئی آئی پیل آکشن میں ملا رہا ہے آدیت جی بتائیے میں صرف کچھ تھوڑی سی باتیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس کرکیٹ کو ایک انسان نے کیپچر کر کے رکھ لیا ہے اب ہی بتاؤ کہ آئی سی سی میں جانے کی تیاری ہو چکی ایک چھوٹا سا ایک جامپل دے رہا ہوں آئی سی سی میں ان کے پورپوزل کو سری لنکا نے بیرود کیا تھا آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی فرنچائجی کو طاقت نہیں ہوا لنکا کے اتنے بھی بڑے بڑے کھلاری کو کلوکشن میں کھڑیدنے کے لیے ابھی کنفلکٹ آف انٹریس میں اگر اتنا بھی ہمارے دیس کے سارے بڑے بڑے نیتا لوگ جو ایک سب نہیں بول رہے ہیں اس پرزنٹ حالات میں جب مدگل کمیشن جو مدگل کمیشن نے ڈالمیا کے آئی پیل سودھاردے کے سجھاؤ کو منسن کیا ہے اپنے ریپورٹ پہ میں کسی پرسنل کسی کے بارے کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں لیکن میں نے جو کرکٹ دیکھا ہے سمجھا ہے کہ اچھے ایڈمیشٹیٹر ابھی بھی ہیں بی سی سی آئی میں جو کرکٹ کو صحیح دیس میں صحیح جگہ پہ لے جا سکتے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بار کا آئی پی کون آدمی ہنڈل کر رہا ہے نیرد کمار صاحب کے چار شیٹ میں اس بی کتی کا نام ہے اور میں دعوے کے زروری یہ ہو نا یہ بحث بحث سے کوئی دیکھ کتی نہیں ہے چار رہے کہ کئی بار ہم لوگ گھڑی دیکھ کس کارکرم ختم ہوا بحث ختم ہوئی لیکن ہم اس کھیل سے پیار کرتے ہیں اس لئے تو ہم اس پر بحث کر رہے کچھ نہ کچھ اور میں کشنا صاحبی کہ اس بات سے پورا اتفاق رکھتا ہوں کہ پوری عام کی ٹوکری نہیں خراب ہے پوری عام کی ٹوکری نہیں خراب ہے ورنہ یہ کرکٹ کپ کا بند ہو گیا ہوتا پوری عام کی ٹوکری نہیں خراب ہے آپ کو صرف خراب والے عام آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں جو کسی نیرش کمار جیسے ڈلی کے پولیس کمیشنر نے آئیڈنٹیفائی کر کے آپ کو دے دیئے پھر بھی آپ اس عام کا علاج نہیں کر پا رہے آپ رام راج چاہتے ہو کہ کہ ہاں پر کوئی رامن نہیں ہوگا صرف رام جندر جی ہوں گے دنیا چلتی نہیں ہے نا آپ کوئی نہ کوئی ریشت ہو چاہیے کیسے ہوتا کہاں پہ ہوا کہاں کی دنیا میں بات کارے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو سا ہے یا آپ کو امان دار میں شاید نہ ہوں میں بھی کچھ ایسے کروں گا جو کر رہے ہیں جو کرتے ہیں سب کو کوئی آدمی پیسہ مل رہا ایزی منی ہے اور ہر آدمی آج پیسے کی بیچ میں کوئی گلت بات نہیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں جو کر رہے کرنے کیا ہوگا جب آپ کو پتا جیسے آپ نے نیتیش کمار کو پتا پھر پھر ان پڑیروں کو کیوں لیے جاتا میرا یہ رون سوامی جی نے کہ دو پر سن کو کھر نہیں دیتے جب آپ کو پتا مجھے پتا یا کو پتا 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 میں مانتا ہو کہ مور خادمی ہوں جوانوں کے پاس سن چاہتا ہو کہ انہوں نے کہا جو کی انٹیٹینمنٹ ہے آرہا 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 انٹیٹینمنٹ ہے نا انٹیٹینمنٹ آپ جب دیکھ رہے ہیں تو صحیح بات ہے پھر تو بیدی صاحب کا لوجک سے کوئی شکایت نہیں چھے میرے راجی چکر دکھی ہا ٹھیک میں آرہا ایک چھوڑے سی بریک کے بات سوراج راہم راج سوراج ان تینوں کے بیچ میں اس وقت میں ہوں جو گلت وشے کو اٹھا رہا ہوں بیدی صاحب میں کچھ نہیں بولوں گا آپ نے مجھے شرمنتہ کر دیا مجھے آہت کر دیا سارے آج کار آہت ہو رہے ہیں چھوڑی بات سارے ہرہت ہو رہے ہیں لیکن دیکھتے نوجوان ہاں بھئی آپ سے شروع کروں گا مائک آپ کے پاس نے انہوں نے کچھ دل پہلے ہم سکھایا کہ ان کو کوئی لے آپ کو کوئی لے لے دینا نہیں مجھے دار کرکٹ ہے فول آن ملو رنجن ٹی وی آن کرو جو چیز سامنے کرکٹ چل رہا ہے سامنے ہمارا ہے انٹیٹین ہو رہے ہیں ٹائم پاس ہو رہے ہیں کام ختم اور کچھ نہیں چاہیے کالیج دھکے آتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کرنے گا ٹی وی آئی پی چل رہا ہے فکس ہرے خود پیسے ہمارے سامنے چل رہے ہیں نظریہ میں نے آپ کو جان لیا آپ کا پرشنے کیا ہے سامنے میرا کوشنن سامنے آپ نے اسے بولا تھا کہ پچاس آم کی ٹوکری میں اگر دو آم خراب ان کو نکالتے کیوں نہیں ہے سر اگر نکالنا ہو تو نہیں ہو تو تو نکالنے کیوں کب کیوں پتہ ہے کہ یہ دو آم ہمیں پیسہ لارہے ہیں ہمارے پیسہ ہمارے پیسہ ہمارے ہمارے دو آم کے چکر میں سر وہ اسی کو رکھیں گے اور نکالنے کو سر کبکہ نکالنے کتنے لوگ ہمارے کربتے ہیں پولٹکس اور کرکٹ یہ دو ایک چیزے سب سا در رہتی دنیا میں انڈیا سب سپیشل ہمارے ایسا آپ نے دو آم خراب ہیں آپ کو معلوم ہے دو آم خراب ہیں مگر آپ رکھ رہے ہو کیونکہ وہ پیسہ بنا رہا باقی اڈتا آم کو نکال دی چیز ہمارے گوڈ پوائنٹ کشنا بہت ہی بڑا ایڈیالیسٹک لگتا رام راج لگتا مگر کوشش نہیں کریں گے تو کسا ٹورنمنٹ ڈیکلیر کر دے مطلب کہے ڈیکل ٹورنمنٹ چھوڑ کر بزنس ٹورنمنٹ ڈیکلیر ہر چیز بزنس ہے ڈیکل ہم یہ بزنس ہے آپ کمرشنل آج ہو اور آپ ینگ ست ہیں اتنے اموشنل ہوں جو کشنا سوامی جی نے بڑی اموشنل باوکس ہم سب اپنا ٹائم پاس کر نی ہوتا یہ ہے کہ ہم نوکری کر نوکری کر جو بڑی بڑی ہے یہ بات کہنا بڑا سان ہے دو کو نکال 48 کو نکال دو ہی سب گندہ کرتے اور 48 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 49 49 49 49 55 پر ہزاروں کروڑوں روپے کا بیٹنگ ہوتا ہے وہ وائٹ منی سے نہیں ہوتا ہے وہ بلیک منی سے ہوتا ہے اگر آپ بیٹنگ کو لیگلائز کریں گے تو آپ جب بیٹس اپنے ڈالیں گے تو آپ کو وائٹ منی سے بائی چیک دینا ہوگا اور آپ کو آپ کے ویننگز بھی بائی چیک ملیں گے لیکن ساتھی ساتھ ایک پیرلل بیٹنگ مافیا بھی چلتا رہے گا جس میں کی بلیک منی چلے گا اور ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فکسنگ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ بیٹنگ بہت ماترہ میں ہوتا ہے اور وہ بیٹنگ بلیک منی کے جریعے چلتا ہی رہے گا اور اس لیے اس پر میچ فکسنگ کا یا سپورٹ فکسنگ کا جو رسک ہے جو خطرہ ہے وہ برابر قائم رہے برابر قائم رہے ہاں ایک اور پرشن پوچھنا ہاں جی میرا سوال میرے سر سے ہے کیا بی سی سی آئی کو آر ٹی آئی کے انترگت نہیں لانا چاہیے ہمیں بی سی سی آئی کو آر ٹی آئی کے اندر آر ٹی آئی کے انترگت تاکہ اس دیش کے آنسانتہ کو بھی سب کو کوئی بھی انفرمیشن لیے سکے ضرور آنی چاہیے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن ابھی تک تو جو ہمارا کانون ہے وہ سرکاری بیباغوں کے لیے ہے کہ سرکاری بیباغ آر ٹی آئی کے تحت نہیں ہے اگر ہو تو بہت ہی اچھا ہے ہاں کچھ اور سوال ہے در سے جی ہاں 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 باتوں سے ایسا لگ رہا ہے سر کی اس دیش میں ہندوستان میں ہر چیز بھی کہا ہوئے خریدار ہونا چاہیے تو اس میں نے کوئی نہیں کوئی راکن سینس بتائی رام راج کیوں نہیں آسکتا رام راج کیوں نہیں آسکتا سر نے جیسے ارگومیٹس اس پر کرا ہے کیوں نہیں ہے یہ نا 50 سال سے رام راجی آ رہا ہے ایسا ہے آپ جو سب دیکھئے میری چھوٹی اپنا میرا بیو ہے آپ میں غلط بھی ہو ستا ہے یہ نہیں کہ جو میں گوئے رہا ہوں تو وہی صحیح ہے اور آپ غلط ہیں یہ نہیں ہے ابھیان جی صاحب میرا یہی ہے کہ وہ صحیح بولتے ہیں وہ دکھی ہو جاتا ہے کہ میں کیوں بول میرا یہ ماننا ہے کہ اس آئی پیل میں ارمول پر لگا ہوا ہے سب کو پتا ہے سب کر رہے ہیں جنہوں نے پیسے کھرچنا ان کو بھی پتا ہے کیا کرنا ان کو بھی پتا ہے گندے سیو کون ہے یا عام کون ہے وہ پھر دے رہے ہیں اب آپ دس روپے خرچتے ہیں دس بار سوچتے ہیں کہ کھرچیں گے انویسٹ کریں گے سات سال سے آئی پیل ہو رہا کسی کو پتا نہیں ہے کس نے فائدہ لیا نقصان ہوا اب پرابلم یہ ہے نا سب سے بڑی نام بتاتے نہیں ہیں یہاں تو دیکھیں نیم ان شیم در پیلو جیسے کلو اپکا نہیں 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 نیریز کمار جی کو جائی نیریز کمار راج کندرہ یہ کوئی نام ہے سب کی پلیئروں کے نام جائیے جو بڑے بڑے پلیئر ہیں لیڈ نیریز کمار سیج یہ چار بندے ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا نا پھر مزہ آئے گا کہ ہاں بھی پلیس کمیشنر آج کھا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں بتاؤں گا نہیں نہیں سری سانت کا مسئلہ کیسے ساتھ میں ہے وہی میں کہہ رہا ہوں اس لیے سے آپ چار پانچ اور کو لائیے بڑے بڑے آؤں کو لائیے کہ یہ صاحب یہ ہیں بندے چھپانے کی بھات نہیں نہیں ہے ہر آدمی کہتا ہے مجھے پتا بتاتا نہیں ہوں ٹھیک میں آؤں گا آؤں گا آؤں گا بیجی صاحب آپ آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے سب ایسی ہی ہے میں نے کہا پکڑی ہے شیم دم یہ میں نے کہا 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 کہ نہیں ہے شیم دم ہوا نا جب جب سری سانت کا مسئلہ آیا جب تیلیویشن فوٹیج یہ دکھانے لگی کہ تولیے باندھ کر آپ کیسے ایک اشارے پر بولنگ کر سکتے ہیں تو شیم ہوا نا شرمسار لوگ ہوئے میں نے یہ نہیں مانتا کہ ایسا قطعی نہیں ہوا میں لے رہا ہوں یہاں پر ایک بریک یہاں پر لوجہ واروں کو پاس بہت سارے سوال ہیں ایک چھوڑے سو بریک کے بعد